السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بات میں آپ سب طالبات کا استقبال کرتا ہوں تہہ دل سے آج کے اس ابتدائی میٹنگ میں اور الحمدللہ مدرسہ جو شروع ہونا ہے الحمدللہ تین تاریخ سے ہم اس دن کے تین جون سے ہم اس دن کے بہت قریب آ چکے ہیں الحمدللہ آج تیس تاریخ ہیں اور الحمدللہ بس چند دن کی بات ہے کہ مدرسہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور آج کی میٹنگ میں خاص طور سے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک تعرف دیا جائے کہ کون سے ٹیچرز ہوں گے آپ کے کون سے سبجیکس ہوں گے کچھ ہدایات گائیڈنس رولز کچھ آپ کے سوال و جواب ہو اس کے جوابات ہو جائے آپ کے پاس clarity آ جائے کوئی اگر confusion ہے تو confusion دور ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں ایک course کا تعرف آگے کے سالوں میں کس طرف ہم جا رہے ہیں جو سفر پہ آج آپ لوگ الحمدللہ سب نکل رہے ہیں جس سفر پر یہ سفر کی منزل کیا ہے اور خاص طور سے یاد دھیانی جیسے کہا جیسے کہ قرآن کی آیت ہے ان اذکرا تنفاول مومنین مومنہ یاد دھیانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ربائنڈرزہ بینیفیشل فر بلیورز تو ایک یاد دھیانی کے طور پر چند باتیں ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان جب کوئی چیز کرنے نکلتا ہے کئی بار اس کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن جب چلتے چلتے وہ اس نیت کو برقرار نہیں رہ پاتا ہے اس نیت پر قائم نہیں رہ پاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کامپرمائز آ جاتا ہے کامپرمائز آنے کی وجہ سے اس سے وہ چیز چھوٹ جاتی ہے میں سے ہوتی وجہ میں سے شکریہ جی تو بات ہی ہو رہی تھی کہ آج ہمارا انشاءاللہ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ایز ای ریمائنڈر آپ کے ساتھ نے باتیں رکھی جائیں تاکہ ہم ابھی سفر شروع کرتے وقت اپنی نیتوں کو سنسیر کر لیں میرے سسٹرز الحمدللہ دین کا علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے جس سے بہت طرح کی خیر اور برکتیں ہیں ایک انسان کی پرسنل لائف کلیکٹیو لائف میں آتی ہے جو علم اللہ کی رضا کے لئے حاصل کیا جائے وہ علم سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ علم سے زندگی میں چینج پیدا ہوتا ہے زندگی میں آؤٹلوک چینج ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بنلتا ہے ہم دین کا علم حاصل کریں تو ہم صحیح کیا غلط کیا پہچان پاتے ہیں صحیح کیا غلط کیا کسی کو بتا پاتے ہیں دین کے دیفنس کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس دین کا علم ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے فائدے ہیں بینفٹ سے تو یہ ساری چیزیں تب ملے گی جب نیت میں اخلاص ہوں جب ہماری نیت اخلاص والی ہو ہماری نیت میں کوئی بغاڑ نہ ہو تو میری سسٹرز میں آپ سکتے ہو بھارتا ہوں کہ ابھی یہ لمحہ ہے آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں میری نیت کیا ہے اس کام میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں میں دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں اپنی جہالت کو دور کرنا چاہتا ہوں دین کے تعلیم صحیح تعلیم لوگوں پر پہنچانا چاہتا ہوں تو یہ ساری باتیں ہماری نیت میں شامل ہو اب میں آپ کے سامنے جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے میں جہاں بیٹھا ہوں ابھی اس وقت یہ میں آپ کو میرا بیگراؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں ایک منٹ کے لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو پینجرس ٹھوڑے پہلے شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں وائٹ بورڈ آپ کو دیکھ رہا ہوگا وائٹ بورڈ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے الحمدللہ آف لائن مدرسہ پڑھائے جاتا ہے یہ مدرسے کی شروعات مدرسہ بول کے نہیں ہوئی یہ مدرسے کی شروعات جو ہوئی ایک قرآنی کی عربی کلاس کے اعتبار سے ہوئی الحمدللہ آٹھ سالوں سے یہ قرآنی کی عربی کلاس پڑھائی جاتی رہی سٹوڈنٹس نے پڑھے قرآن ختم کیا الحمدللہ لیکن کیا ہوا کہ جو سٹوڈنٹس کئی سال سے پڑھ رہے تھے ان میں دیکھ کے اور علم حاصل کرنے کی طرح ان میں طلب تھی کہ اور علم حاصل کیا جائے تو پھر اسی بیچ کے ساتھ میں الحمدللہ شیخ جعوید مدنی کے سامنے پروپوزل پہنچا انہوں نے قبول کیا انہوں نے اس کا سیلویس ڈیزائن کیا مدینہ سے گراجوٹ ہیں وہ الحمدللہ اور جامیہ رحمانیان سے ان کا کئی سالوں کا تعلق بھی ہے ایسے تیچر بھی پڑھا رہے ہیں الحمدللہ تو اس علم کے ساتھ انہوں نے اس سیلویس کو ڈیزائن کیا اور ڈیزائن کر کے ایک بڑے ویجن کو سامنے رکھا ویجن ان کا یہ تھا کہ عالمہ کا ٹائٹل جو ہے وہ چیپلی نہیں ہونا چاہے مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے کورسز ہوتے ہیں جس میں چند کتابیں پڑھا دی جاتی ہے ایک چھوٹا سا کورس بنا دیا جاتا ہے اور پھر ایک عالمہ کا ٹائٹل جس کی آج ویلیو ہے ایک لوگ رسپیکٹفلی دیکھتے ہیں اس کی طرف لوگوں کے نظروں میں ایک کائنڈ آف پرسپشن ہے کہ یہ عالمہ یعنی کہ کم سے کم اتنا میعار رکھتے ہیں تو وہ میعار تک پہنچنے کی کیا ہماری سنسیر کوشش ہو رہی نہیں ہو رہی تو مانال جعوید کا یہ view تھا vision تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک شارٹ ٹرم کورس شارٹ کورس بنا دیا جائے اور بہت ہی چیپلی عالمہ کا ٹائٹل سٹوڈنس کو دے دیا جائے ان کا ایسا تھا کہ you have to earn it آپ کو سچمچ اس میعار تک پہنچنا ہوگا الحمدللہ انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ ایک syllabus set up کیا اور اعدادی ایک introductory year کے علاوہ چار اور سال ہیں عالمہ بننے کے لئے اس کے بعد دو اور سالف فضیلت کرنے کے لئے ایک لمبا کورس ہے اور اس کے لئے استقامت چاہیے تو میں آپ سب بہنوں کو بھارتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ایک ارادہ کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے حالات بھلے ہی جو change ہو آپ استقامت کے ساتھ دین پر ایرم حاصل کرتے رہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں اب بہت دل سے بات بول رہا ہوں جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان میں جب دینی علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو تو دینی علم کئی طریقے سے ملتا ہے آپ اچھی ویڈیو یوٹیوب کی لے لو دیکھو اچھا علم مل سکتا ہے کوئی کتاب اٹھا لو پڑو اچھا علم مل سکتا ہے کوئی کورس کرو ورکشاپ کرو وہ بھی اچھی بات ہے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن علم جو ہے اس کے کئی سارے بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ خود علم حاصل کرتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل بات ہے کہ وہ بیلنس پیدا کریں مطلب میں آپ کوئی مثال کے ذریعے بتا دوں اگر مان لو بچہ سکول نہیں جائے ہوم سکولنگ کریں اور مجھے ہوم سکولنگ کا تجربہ ہے تو ہوم سکولنگ میں خطرہ ہوتا ہے کیا خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہونے کا چانس ہے کہ کوئی بچہ مان دو کہ ماتھ تو بہت پڑھ لیا سائنس کا طور پیچھا رہ گیا انگلیش تو بہت پڑھ لیا مراتی ہندی نہیں سکھا مسال دے رہا ہوں میں ماراشترا میں بیٹھا اس اینگل سے کوئی سبجیک تو بہت پڑھ لیا دوسرے سبجیک میں نہیں ہو پایا لیکن جو ایک سکول کا سلیبس ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک منزل تک پہنچانا ایک مقصود ہوتا ہے وہی چیز کنٹینی ہوتی کالج میں کالج میں ایک ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ یہ مقصد تک پہنچ رہی یہ منزل تک پہنچ رہیں اس طرح سے ایک سٹرکچرڈ لرننگ ہوتی ہے بیلنس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے انفرادی علم حاصل کرنے میں بہت چانس ہے کہ کوئی کچھ اور کو بہت اچھا سیکھ لیا کوئی بیسک چیز چھوٹ گئی کوئی بیسک بات چھوٹ گئی یا فلاں سبجک تو بلکل زیرو رہ گیا فلاں سبجک بہت سیکھ لیا ایسا ہوتا ہے یعنی اگر خود آگا آدمی علم حاصل کرے تو وہ بیل بیلنس نہیں ہو پاتا ہے اب یہ جو مدرسیوں کا سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک کمپلیٹ بیلنس کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے اگر آپ سبجے کبھی سلیبس کا شاید شیخ جاویل آپ کو تعریف دینے والے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ دیکھوں گے کہ سارے جو fields of knowledge بنیادوں کے ساتھ اصولوں کے ساتھ کچھ اصولی موضوعات ہوتے ہیں جو بیسک اصول ہوتے ہیں تو وہ اصولوں کو سمجھانا وہ چیز کیا ہوتا ہے وہ وقت اور وہ سسٹم مدرسوں میں ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ انیسمنٹ آپ کروں گے تو وہ اتنا ریٹان آئے گا آپ جتنا وقت دوں گے اتنا ہی ملے گا اگر آپ weekend دے رہے ہیں Saturday Sunday دے رہے ہیں اچھی چیز ہے اگر آپ YouTube ویڈیو دیکھنے کے لئے بیس منٹ دے رہے ہیں اچھی چیز ہے لیکن اتنا ہی ملے گا تو اگر آپ serious learner ہو اور آپ seriously چاہتے ہو کہ میں دین تائل بھی اچھی طرح سے سیکھوں اور ایک کمی ہے زندگی کی اگر مان لو آپ نے school میں college میں وہ سالوں میں نہیں کیا اگر کر لیے بہت اچھی بات ہے آپ نے وہ سالوں کا double use کر لیا اور ہمارا تو یہی پاننا ہے کہ آپ جو کوئی ہو آپ کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے اور اچھی طرح سے ہونا چاہیے آپ جس کسی background میں ہو تو میری بہنیں یہ مدلسہ سسٹم کا پہلا benefit جو میرے نظر میں میں آپ کے سامنے شہر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت balanced learning ہوتی ہے balance کے ساتھ اور balance کے اندر ایک اور بات کیا ہوتی کبھی کبھار کوئی سبجیکٹ ہے صرف پڑھا لینا کافی نہیں ہوتا ہے میں نے خود کچھ complicated subjects workshop میں پڑھائیں لیکن ایک feeling میں carry کرتا ہوں دل میں کہ وہ جو students جنہوں نے پڑھے ان میں سے کتنوں کو ابھی ایک سال بعد یاد ہوگا ہو چھے مہنے بعد کتنوں کو یاد ہوگا مدلسوں میں کیا ہوتا ہے balance learning یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ایک سبجیک first level سال میں آرہا ہے ایک level پہ آرہا ہے second سال اس سے اور تھوڑا intense ہوتا ہے third سال اس سے اور زیادہ intense ہوتا ہے مثلا پچھلی knowledge کے اوپر build over کرتے تو وہ چیز کی وجہ سے جب complete ہو کے آگے بڑھتے ہیں جو student آگے بڑھتا ہے تو اس کے foundation زیادہ strong ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا اور تجربہ ہے کئی لوگوں کا observation ہے کہ مدلسوں میں علم کے علاوہ ایک اور چیز ملتی ہے وہ ہے تربیت تربیت دیکھیں تربیت الگ چیز تربیت کا ماملہ یہ ہے کہ guidance میں رہنا تربیت میں رہنا مطلب development مطلب آدمی گروہ ہو رہا ہے برابر سے پودا ہے اسے نہیں تیڑا میرا گروہ ہو رہا ہے اس کو ترتیب دی جاتی کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ کئی teachers کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے ایک لمبے پیریٹ تب پڑھنا ہوتا ہے کئی سال پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک انسان کو کئی بار ایک اپنے آپ کو correct کرنے کا کئی بار موقع دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ جب world outside تو دیکھیں گمراہی کے بہت سارے راستے اور خلط ملت ہو کے آتے حق کے ساتھ صحیح اور غلط مکس ہو کے آپ کے سامنے آتا ہے اور یہ reality of this life یہ دنیا کی زندگی حقیقت ہے اب اس کے اندر دیکھائی گیا ہے کہ جو لوگ صحیح عقیدے اور منحج کے علماء teachers کے اندر میں regular برابر سے long period of time رہے ان کے اندر ایک ability ہوتی ہے to identify پہچاننے میں پہچانے کے گمراہیہ ہیں اور ان سے بچیں اور بچائیں بچیں اور بچائیں کہ ان کے اندر زیادہ بہتر یہ ability پائی جاتے کیوں تربیت ہے ایک ہوتی ہے تربیت میں منحج کی تربیت ہوتی ہے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے اپنے اندر کے جائزہ لینے کی تربیت ہوتی ہے تو ایک prolong period جب گزر ہے تو یہ development ہونے کا موقع ملتا ہے تو پہلی چیز balance Islamic learning تربیت اور تیسری چیز دعوت کی training ہوتی ہے یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ مدسو میں ایک system چلتا ہے normally وہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کا ایک دن ہوتا ہے کس چیز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ weekly انجمن کے اندر students کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو تاجب ہو رہا ہے کہ مدسو سے جو فارغی علماء باہر نکلتے ہیں اور مسجد کے میمبر پر چڑھ کر 100 500 ہزار لوگوں بس ایسے ہی رات و رات یا کچھ اس کے اندر ان کی ٹریننگ اور گائیڈنس ہوئی ہے کیا کچھ ان کو کریکٹ کیا گیا ہے کیا مدسو میں ان کو ہفتے واری انجمن میں لیکچر دینے کہا گیا تھا اور دیا انہوں نے کہا کہا ان کے teachers نے ان کو کریکٹ کیا صدار اور اس کے بعد میں کیا ہوا فائنل ایک دن آیا جب وہ اس لیل تک پہنچے کہ ممبر سنبھال رہے ہیں آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انڈیا پورے انڈیا میں ایک ماشاءاللہ ریولیوشن آیا ہے جہاں بہت بڑے پیمانے پر لوگ توحید کی طرف آ رہے ہیں اور ہے یہ توحید کا پیغام اتنا کلیئر اوپن پیغام ہے کہ لوگوں تک صرف پہنچ جائے کلیارٹی کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو حق قبول کر کے وہاں تک آتے ہیں الحمدلللہ بہت سارے لوگ یہ ایک ریالٹی ہے اتبائی سنت کا پیغام تیزی سے پڑھ رہا بہت سارے لوگ تھے جنہیں پتا نہیں تھا اتبائی سنت کا پیغام پتا نہیں تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم فلا علم کے فالو ور ہمیں ان کی بات ہی مان ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سارے علماء اکرام ہمارے ہیں جس کسی کے پاس پران حدیث دلیلیں ہمیں لے لینا ہے آج یہ مومنٹم الحمدللللہ پوری انڈیا میں بہت دیسی سے بڑھا ہے اب اس کے اندر جب سپورٹ چاہیا تھا کہ لوگ توہی پڑھا رہے ہیں اتبائی سنت کی طرف آ رہے ہیں صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں الحمدلللہ لیکن اس کے بعد جو سپورٹ سسٹم چاہیے پیچھے مسجدوں میں درس دینے والے خطبہ دینے والے ایک مسجد میں امام چاہیے ایک مسجد میں درس دینے والے لوگ چاہیے علماء اکرام چاہیے سوالوں کے جواب دینے والے لوگ چاہیے ہر ایریا میں چاہیے اب آپ دیکھوں گے یہاں پر ایک دور اندیشی تھی اور وہ جو سکوڈنس کے بیچز کے بیچز آئے تو آج کیا ہوا ہم یہاں پہ مسکین نہیں رہے نہیں رہے الحمدلللہ آپ کو پتا ہے میں ایک فیک بتا رہا ہوں انڈیا کے بعض سٹیٹس ہیں جہاں پہ مدرسوں کا رواج نہیں رواج بلتے ہیں یہاں بلتے یہاں مدرسوں کا رواج نہیں آپ اگر سدن سٹیٹس دیکھوں گے جیسے کرناتک دیکھوں گے مہاراشتہ دیکھوں گے آپ گجرات دیکھو ایم پی دیکھو یہاں پہ بہت زیادہ طلبہ مدرسوں میں پڑھ نہیں نکلتے زیادہ اس کے اندر جو آگے کا رول ادا کیا یو پی بیہار بیہار میں بھی کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ بھی یہ رباج سسٹم جو بولتے ہیں آج یہ نہیں ہوتا تو ہماری مسجدوں میں سپورٹ کیا ہماری مسجد ہوتی امام نہیں ہوتا خدبہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا گائیڈنس دینے والا کوئی نہیں ہوتا لوکل لیول پہ لوگوں کے ساتھ بات کنے والا کوئی نہیں ہوتا چھوٹے موٹے درس دینے والا کوئی نہیں ہوتا چھوٹے موٹے سوال جاب سپل لیکن آج وہ سارے علمائی جو بیہار میں مزاج تھا وہ لوگ نے پورا انڈیا کا سنبھال لے اور کیا آپ کو پتا ہے ہمارے کنٹری میں ایک انٹرنیشنل برادہ ہود میں یو پی بیہار کیا ہم تو پورے انٹرنیشنل برادہ ہود کو مانتے اور سارے مسلمان کیا ہے مومن تو بھائی بھائی ہم تو یہ مانتے ہیں مومن تو سب کے سب بھائی جہاں کہیں ہو اب یہ کام وہ لوگوں نے سنبھال اور آج وہ مدسوں کے پیچھے جتنی محنت ہوئی نا باز لوگوں کو ابھی تک نہیں سمجھ میں آت مدسوں کی کیا ضرورت ہے آپ کیا بات کیا کر رہے ہو آپ کو پتا ہے مسجد کے مسجد بنا کر کے کوئی فائدہ نہیں ایسی مسجدیں میں خود جانتا ہوں جہاں پہ توقید والے ایک زمانے دعوت نہیں ہوئی دعوت کے اندر فرنٹل رول کس کا ہے علموں کا ہے ساتھ دیں گے سب لوگ لیکن علماء کی رہنوائی میں رہ کر 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 ایسی کیا ہوا مسجد عمارت رہ جاتی ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ پرابلم کے اندر وہ دور اندیش علماء ایک رام جنہوں بہت مینک کی اور ایسے وقت کی جب شاید بہت لوگوں سمجھ بھی نہیں آرہ اور آپ کو پتا ہے میں ایک بات بتا رہا ہوں میں دعوت کے میدان میں ہوں الحمدللہ میں نے دیا تھا ابھی دیکھتا ہوں یہ کہ جنز میں علماء اکرام آسانی سے ملتے بہت کامن بات ہے ہمارے سنٹر پہ کوئی اپروچ کرے گا کہ ہمارے پاس لیڈیز آرڈینز ہے کوئی عالماء ہے آپ کے پاس کوئی دائیہ کو بھیج سکتے ہیں آپ لوگ لیڈیز آرڈینز کو پڑھانے کے لیڈیز بھیج سکتے ہیں بہت بہت لیمیٹیڈ علماء الحمدللہ ہے علماء میں shortage نہیں ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ہاں انداز بیان کسی کا اور زیادہ اچھا ہوگا لیکن وہ ایک تعلیم سے گزر کے آرہ ہے اب اور اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہو ایک الگ بات ہے وہ تو چلتا رہے سلسلہ لیکن لیڈیز کے نام معاملہ ایسا ہے کہ دائی آر نہیں ملتے ہیں اور میں جو بات بل رہا ہوں شاید آپ نے سی تیس بہن بھی بات کو تیسٹیف کریں کہ جگہ جگہ کی حقیقت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہنوں میں جب تک صدار نہیں آئے گا تب تک ہماری اگلی پیڑی دیندار بن کے نہیں نکلی کیونکہ فیکٹ یہ ہے نا کہ مسلمان آج عام طور پر دین سے دور ہیں اور اگر ہم ایک ڈریم آف وزن دیکھتے ہیں کہ کاش کے مسلمان دین کے قریب آئیں دین پر عمل کریں یہ ڈریم آف وزن تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری بہنیں دین پر نہ آئیں اور وہ کام کرنے والی بہنوں دینے والی جو بہنیں ہوتی بہت کم ہیں انگلیوں پر گن سکتے پورے بومبی شہر کی میں بات دور رہا ہوں انگلیوں پر گن سکتے تو فیکٹ یہ ہے کہ یہ situation جب ہے اور دینی تعلیم کے اندر جب ایسا ناملہ ہے تو اللہ کا فضل ہے الحمدلللہ کھلیت الراشدات کا یہ کام سٹارٹ ہوا میں پچیس سالہ دعوتی کام میں میرا اسی مددسے کے ساتھ ایکٹیو کام کرنے کا مجھے یہ یہ کہیں گے کہ ایسے ارینج نہیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور الحمدلللہ میں نے خبول کیا ہے کہ میں ایسے ٹیچر اس پروجیک کے امیر شیخ جاوید مدنی ہے اور الحمدللہ مینجمنٹ امی محمد نوریہ سنبھال رہی میں ایک ادنا سا ٹیچر کے طور پر میں ہوں انشاءاللہ اور ایسے ٹیچر میں ہفتے میں دو دن اس میں پڑھانے والا ہوں اور مجھے خوشی ہے میں ایک ایسا سبجک پڑھا ہوں جو میرے لئے بہت پیشن ہے میرا اور کوشش کروں گا کہ اس سے انصاف کروں اور علماء کی رہنمائی میں رہتے ہوئے باقی میں آپ سب کو بھارتا ہوں ایک کمیٹمنٹ ڈیٹامینیشن ازن ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آپ جمعی علم حاصل کرو استخامت کے ساتھ جمعی رہو ہالات آئیں گے مشکل ہالات آئیں گے کبھی کسی بہن کی کہیں پہ دلیوری کا آئیشو ہوگا بچوں کی بات ہوگی کبھی 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 چیز پیچھے رہ گئے کور کرو چھوڑنا نہیں لگے جمعی رہنا استخامت کے یہ مدسے کے پیچھے بہت بڑی ایک feeling بھی ہے اور feeling یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مدسے ہے لیڈیز کے ان میں بھی اگر کوئی married لیڈی جائے کہ مجھے مدسے میں admission لینا ہے یا کوئی ایسی بہن جائیں جن کی عمر سمجھلی 16-17 سال سے زیادہ ہوگی اگر وہ کہیں کہ مجھے مدسے admission لینا نہیں ملے گئے کیونکہ ان کا particular structure ہے ان کی کچھ مجھموری آئے کہ ہم پھلا ایج کے لوگ کو ہمارے مدسے میں دلز کو لیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ایسی کوئی بہن ہے جنہیں پہلے موقع نہیں ملا لیکن ان کے اندر جو جذبہ ہے بہت بڑا ہے ان کے اندر بہت بڑی تمنہ ہے کہ میں اللہ کی دین کی خدمت کروں میں خدمت کروں بڑی خدمت کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بہنی جن کے اندر یہ تمنہ ہے تو الحمدلللہ کلیت راشداد چاہے offline version جو کو ہر اس میں welcome کیا کہ آؤ آپ بزرگ ہو چکے ہو تو بھی آؤ ساٹھ سال کے ہو گئے تو بھی آؤ برابلم الحمدلللہ ہیں ایسے لوگ الحمدللہ ہیں بہنیں جنہوں نے عمر کے باوجود کیا اور ماشاءالللہ کیا ایسی کہانیاں ہیں جو ابھی ارادت ہوئے تھا کہ میں اور اپنا اپنی بات کہہ کر نکل جائیں اور جو کہانیاں ہیں سٹوری سٹوری کتنی عمر میں سیکھا ہونے مطلب عمر کوئی لیمیٹیشن نہیں کہ عمر زیادہ ہوگئے نہیں سیکھ سکتے ایسا نہیں آپ کے انتر تڑپ ہے کہ نہیں آپ کے انتر وہ جذبہ ہے کہ نہیں آپ کے انتر وہ اخلاص ہے کہ نہیں آپ کے انتر اس کی اہمیت ہے کہ نہیں وہ اگر ہے اور جم کے رہنے کی استقامت ہے جم جاؤں گے انشاءاللہ تو اللہ کی مدد ساتھ کر لوں گے آپ کر لوں گی آج ہو سکتا ہے کسی کو مشکل لگ رہا گے میں کیسے ٹکے کروں گا ہو جائے گا کیا ہے لوگوں نے ہو بھی جائے اب آپ سوچو آج ہم لوگ سن 2021 میں بیٹھے بات کریں سوچو کہ 2028 آگیا ہاں 2028 ایسے ہی جیتے رہوں گے سات سال زندگی کے پانچ سال زندگی کے پچھلے بہت گزرے ہیں تو جیسے پانچ سال پچھلے گزرے وہی سیم چلے دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ نے پچھل زندگی میں کیا کی اچیویمنٹ کیا کی ہے آنے والے پانچ سال اگر آپ نے جو کیا وہی کروں گے جتنا حاصل کیے اس سے زیادہ نہیں حاصل کریں گے لیکن اگر آپ کچھ الگ کروں گے تو آپ کچھ نیا ویجن رکھ سکتے کہ نہیں میں نے وہ کیا لیکن اب میرا یہ گول ہے اب میں یہ جانا چاہتے اب آپ سوچئے کہ دین کی دعوت آپ بڑے پیمانے پر دینا چاہتے ہیں تو آپ صلاحیت ہی چیز ہے وہ سارے قواعد جان ہیں اور الحمدلللہ مجھے بہت خوشی ہے شیخ جعوید الحمدللہ ان کی میں ایک بات بتاتا ہوں کیونکہ وہ شاید خود کے زبان سے نہیں بتائیں گے میں آپ بتا رہا شیخ جعوید رحمانیہ سے پڑھے ہیں مدینہ انیورسٹی میں پڑھے ہیں وہاں پہ انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے ہی نہیں بھائی کہ الحمدلللہ مسجد نبوی میں بھی پڑھے ہیں ان کا ایک دوسرا experience بھی وہ یہ کہ انہوں نے کمپنیز میں Arabic سپیکنگ سکھائی Arabic سپیکنگ کمپنیز میں نون مسلم کو بھی سکھایا Arabic سپیکنگ اور الحمدللہ میں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھے confidence ہے الحمدللہ کہ میں 6 مہینے اندر انشاءاللہ Arabic بات کرا سکتا سٹوڈنٹ سی اللہ کی بھی دن لیں you will speak Arabic اور وہ چیز ہے جو مجھے بہت الحمدللہ موٹیویٹ بھی کرتے confidence بھی Arabic language ہماری زبان بنی چاہیے ہمارے گھر کی زبان بنی چاہیے تو آپ الحمدللہ اس چیز پہ ہیں اور وہ چیز کے گول ابھی آج سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ تو میری سسٹرز پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اندر استقامت کا جذبہ پردہ کرو اللہ سے بہت نظر مانگ یہ اللہ کا طرف سے دیا خیر ہے اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ اللہ اسے دین کی سمجھ دین کی سمجھ اس کے اوپر انڈیل دیا گئے دین کی سمجھ اچھ نہیں ہوتا انمال علم تو تعلیم سے حاصل ہوتا تو اللہ جس کے لئے اچھا چاہتا ہے اللہ اسے دیتا دین کی سمجھ تو اللہ سے مانگ ایک ہے اللہ سے بہت دل سے مانگ مجھ میں استقامت دے مجھ میں ایک قربانی دے دے مجھ میں جذبہ دے دے کہ میں جم کی ایک ہم تو آپ سب کے سامنے باتیں چھوٹا سا لبا پیغام نے آپ کے سامنے رکھا اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے توفیق دے استقامت کے ساتھ اس پر جمع رہنے کی توفیق جزا اللہ خیر میں چند باتیں سامنے رکھی اگلی ملاقات میں انشاء اللہ کلاس میں ہوگی انشاء اللہ جو میری کلاس ہے مجھے دن جو دیا گیا منڈ ان ونیز دیا گیا لیکن جو کلاس میں جو حضر ہوگا تو انشاء اللہ اس میں رہوں جزا اللہ خیر شیخ جاوید آپ پلیس کنٹیوید بسم اللہ الرحمن ورحیم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ شیخ جاوید آپ کی آواز نہیں آری آپ مو چھو گئے شیخ آج جاوید پہلے میں ہدایت شروع کرتا ہوں ورحمة 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 اس کے اندر خبر کر دے اور پچیس پسند سے زیادہ پچیس پسند سے زیادہ غیر آجری کی صورت میں آپ کو انتہان سے محروم کیا جا سکتا ہے اللہ ہے کہ کوئی اوزر ہو اور انشاءاللہ جو سسٹم ہمارے پاس سے ہے جیسا کہ اس کے ایک ایکشل شیٹ آجائے گی جب بھی آپ لاغ ان کریں گے تو اس کی اٹینڈنس کی ایک ایکشل شیٹ آئے گی تو اس سے ہمیں اٹینڈنس مارک کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور کلاس کے دوران مائک کو میوٹ رکھیں انمیوٹ نہ کریں اگر پوچھنا ہو تو انمیوٹ کر کے دوبارہ میوٹ کر لیا کریں کبھی کا بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طالبہ ہوتی ہے جو انمیوٹ کرتی ہے سوال کرتی ہے پھر اسے چھوڑ دیتی ہے ویسی تو دوسروں کے لئے سبب بنتا ہے اسی طرح سے ایک آخری چیز کی تمام طالبات انشاءاللہ آپ لوگوں نے الحمدللہ تین مہینے کی پیس پہلے ہی پہ کیا ہے لیکن اس کے بعد سپتمبر سے آپ وقت پر پابندی کے ساتھ پیس کو پہ کریں پانچ سے دستاری کے درمیان تاکہ ہمیں جو اور بھی جو ہماری ضروریات ہے جو اداری کی ضروریات ہے اس کو مکمل کرنے میں آسانی ہو کوئی پریشانی نہ ہو اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے ابھی تک اپنا ایڈمیشن کنفرم نہیں کیا دیکھیں ایڈمیشن کنفرم ہونے کا طریقہ یہ ہے یا تو آپ بتا دیں ہاں صرف گروپ میں آ جانا یہ ایڈمیشن کنفرم ہونے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ آپ کو باقاعدہ کلاس کے گروپ میں جب تک ایڈ نہیں کیا جاتا ہے آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم نہ سکتے تو لیکن یہ کہ ابھی نہیں تین تاریخ تک ابھی آپ لوگ میسیج کر کے آپ پریشان نہ ہو کیونکہ جتنے لوگوں نے سپیس نہیں بھر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان تمام لوگوں کا ایڈمیشن کنفرم ہے کچھ ایسے ہیں جن کو جو گروپ میں ہیں اور اس کے بعد بھی اب بھی ہمیں میسیج کرتے ہیں کہ میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ گروپ میں ہیں چکلیا کا گروپ ہے آن لائن کلاس کا اس کے اندر کچھ لوگ ہے اور اس کے بعد ہمیں میسیج کرتے ہیں کہ میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں تو اس کا معنی ہے کہ ان کو خود بتائے کہ میرا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہے نہ انہوں نے اپنی طرف سے جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ ہاں آپ کا انٹرویو ہوا یا نہیں ہوا تو یہ ساری چیزیں ہی پروسس ہمیں اس کے بعد ہی ہمیں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ہم آپ کا ایڈمیشن کنفرم کر سکے تو ایڈمیشن آپ لوگ کنفرم ضرور کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ تو بتا دیں ہاں میں پیس بھروں گے اگر نہیں بڑ سکتے تو کوئی بات نہیں آپ بلا جی جگ بتائیں تاکہ ہمارا ایڈمیشن کنفرم ہے یا نہیں کنفرم ہے ہماری طرف سے آسانی ہوں تو اگر نہیں بڑھ سکتے تو بول دیجئے کہ ہم پیس نہیں پی کر سکتے ہیں بلا جی جگ بلی اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے علم حاصل کرنا اور علم کو پھیلانا ہمارا یہ اصل مقصد ہے اور پیس اس لیے ہے تاکہ آپ لوگ ٹائم کے پانچے ہیں پابند رہیں اور جو لوگ نہیں پھرتے تو ان کے لئے ان سے ہم پھر کچھ ایڈ نامہ لیتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ان کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے مطلب ایک اہد لیتے ہیں کہ ہاں وہ پابندی سے حاضر رہیں گے تو یہ ضروری ہے کلاس کے دوران حفظ قرآن کا خاص احتمام کریں حفظ قرآن کا جو خورس ہوگا اس کا خاص آپ لوگ احتمام کریں ایسا نہیں ہے کہ مطلب سامنے ٹیچر نہیں ہے تو دیکھ کر سنا دیئے ایسا انشاءاللہ کوئی نہیں کرے گا ایسا کوئی نہیں کرے گا لیکن ایک ایک احتمام ہونا چاہیئے پابندی ہونی چاہیئے دو دو آیت تین کی نائت ہے جتنا بھی سبق دیا جائے اس کو ہفتے بھر یاد کریں اور جو ٹیچر ہوگی ان کو سنا دیا کریں اور اسی طرح سے اور کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں ہوموق کو بھی ضرور کریں ہوموق سے غاپل نہ ہو ہوموق جو دیا جائے اسے ضرور پورا کریں اور اسی طریقے سے اتنی ساری باتوں کے اندر کوئی اسکال ہو تو آپ ابھی جب ہم لیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ تازدہ پاسے یا ایک سب بھی کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے جذبوں کو ٹائم رکھیں ہمارے جذبوں میں اسے خامت پیدا کریں اور ہمیں علم کو حاصل کرنے کی سوپک دے میں انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے سامنے سیلیبس رکھتا ہوں کیا کیا چیزیں پڑھائی جانے والی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں خاکہ ہو جائے وہ ہو جائے تصور کی ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اگر چھوٹا دیکھ رہا ہو تو مائک موبائل کو روٹیٹ کر لیں دیکھیں پہلے فاؤنڈیشن یر میں عقیدہ پڑھایا جائے گا اس کے لئے ہمارے پاس کتابیں اپنا عقیدہ سکھئے اس کے پی ڈی ایس موجود ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں یا یہ کہ ہماری طرف سے کلاش دو ہونے کے بعد بھیجتی جائے گی دوسری ہے اربیک وارک بک گرامر جو اربیک کے بیسک گرامر ہے وہ انشاءاللہ اس میں پڑھائے جائیں گے فاؤنڈیشن پلاس میں اور اس کے بعد مہرے نبوت یہ سیرت کے تعلق سے ہے اور اس کے بعد قرآن قرآن حسوہ پارا یاد کرنا ہے اس میں سے کچھ صورتیں ہیں اور اس کے بعد منحاجل عربیہ پہلا حصہ اور دوسرا حصہ اس کے اندر آپ لوگوں کو عربی لکھنا پڑھنا ریڈنگ رائٹنگ یہ تمام چیزیں اس کتاب کے ذریعے سے سکھائی جائے گی اس کے بعد حدیث ہے 15 حدیثیں یاد کرنا ہے اور اس کے شرے بھی انشاءاللہ ہوگی اس کے بعد چمن اسلام ایک کتاب ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یہ اردو کے لیے اردو اس لئے ضروری ہے کیونکہ آگے کئی ساری کتابیں آنے والی ہے جو اردو زبان میں ہے اور بہت مفیر ہے لیکن کہ اس کا کوئی اور موجود نہیں ہے نا انگلیش میں نا ہندی میں نا کوئی اور زبان میں اس لئے ہم مجبور ہے کہ اسے اردو میں ہی پڑھیں تو اردو میں ہی پڑھنا ہے تو اردو آنا بھی ضروری ہے تو چمن اسلام ہے اور پھر نقل یعنی رائٹنگ نقل کا معنی کیا ہے رائٹنگ تو رائٹنگ اردی اور اردو رائٹنگ اور دعا تجوید انشاءاللہ یہ پہلے کال میں ہوگا فاؤنڈیشن ایر میں فاؤنڈیشن جو کلاتے ان کے لیے جو فرس ایر والے ہیں ان کو ترجمہ قرآن ہے تیسوے پارہ کا آدھا ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو آتا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو آتا ہے لیکن ایک اس کے ساتھ تفسیر بھی ہوگی کئی ساری چیزیں ہوں گی اور اس کے ہر ایک ایک لفظ کا مانا ہوگا اس لفظ کا کیا کیا روپ وڈ ہے کیا کیا بڑھ سکتا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھائی جائے گی تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ترجمہ قرآن ہے وڈ تو وڈ پران ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہوں گی پھر توہیس سے مصالک تین سو ساکھ سوالات کے جوابات یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی سیڈیب دی جائے گی ترجمہ 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 باکو رتل عدب اور دوسری کتاب ہے دروسل لوگال عربیہ یہ دونوں کتاب ایک ساتھ مطلب ایک ہی وقت میں پڑھائی جائیں گی کبھی باکو رتل عدب اور کبھی دروسل لوگال عربیہ یہ ایردک کے افاظ اور اس کی دکسنری اور اسی پر آسے دروسل لوگال عربیہ میں ایردک سٹیکنگ اور اس کے تعلق کے کچھ اور بھی ایردک جملے بات سیت یہ تمام چیزیں اس کے اندر ایردک جو دوسرا سال ہے جو ابھی آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے اور اس تیسرا سال سے چوتھا سال اس کے اندر دوسرے سال میں آپ لوگوں ترجمہ قرآن ہوگا تخویت علیمان ہے بلوغ المرام یہ حدیث کی کتاب ہے تو بلوغ المرام کے ساتھ ساتھ کتاب سقو الحدیث اصول حدیث اور اسی طرح سے حدیث پر فکم کیا ہے یہ تمام چیزیں بلوغ المرام کے اندر ہوگی کتاب النوہ کتاب اس طرف یہ ایردک گرامر کی دو کتابیں ہیں خلفائے راشبین یہ خلفائے عربہ جو ہمارے ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ان کی سیرت پر یہ کتاب ہیں یہ اس میں آپ لوگوں کو arabic sentence کیسے بنانا ہے جملے کیسے سمجھنا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ سکھایا جائے گا بہت ساری چیزیں میں چھوٹے الفاظ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میرا آتم نیسا اس میں عورتوں کے خاص جو مسائل ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بات کی گئی ہے اور حضرت قرآن و تجوید یہ حضرت قرآن ہے انتیسوا پارا جو تیسرا سال ہے فاؤنڈیشن کے بعد پیلا سال دوترہ سال تھی تیسرا سال تیسرے سال میں ترجمہ قرآن ہے عقیدہ احل سنا والجمع اس میں ایمان کے تعلق سے گفتگو ہے شیخ محمد بن صلی اللہ علیہ کی کتابیں اس کے بعد بلوغ الامران میں کتاب السروم کتاب الویو کتاب النکاح و صلاح یہ چیزیں ہوں گی اور فق الحدیث و اصول فق حدیث یعنی حدیث مسائل کا استمبات کیسے کریں اور اصول فق میں طریقہ بتایا جاتا ہے اصول اور قائدے بتائی جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو حدیث کو سمجھنا ہے مسائل کا استمبات کیسے کرنا ہے ایک ہکم کب واجیب ہوتا ہے وہی ہکم کبھی مستحب ہو جاتا ہے وہی ہکم کبھی درست وہی چیز کبھی جائز نہیں ہوتی ہے تو یہ تاری چیزیں یہ اس اصول فق کے ذریعے سے ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کیسے مسائل کو کسی بھی مسئلے پر کیا حکم لگائیں مشکات المصابی حدیث کی مشہور کتاب ہیں اصول حدیث اور اس کے بعد مولیم انشاءاللہ سراتر رشیدہ یہ پارٹ ٹو ہے سیکنڈ ڈیئر میں پارٹ ٹون تھا یہاں پر پارٹ ٹو ہوگا ٹھرڈ ڈیئر میں اظہار اللہ عرب یہ عربی اشار کی کتاب ہیں اور اس کے بعد ہدایت النو امینو سرہا یہ عربی گرامر کی دونوں کتابیں ہیں تاریخ پر الفات پر بحث کی گئی ہے اور ایک ایک لفظ کے قرآن کریم میں کتنے طریقوں سے وارد ہوا ہے اس پر بحث کی گئی ہے سنانا ترمزی ہے مشہور کتابیں حدیث کی پھر اصول الحدیث بھی پڑھایا جائے گا البائیک الحدیث انشاءاللہ اور اس کے بعد مختصر صحیح بخاری مختصر صحیح مسلم کتاب التوحید مختارات من عدب العرب یہ عدب کی کتاب ہے نصر یاری آپ عربی میں مضمون کیسے لکھیں یہ ساری چیزیں مولیم الینشاہ تراثر رشیدہ مختارات ان سے آپ کو سیکھنے میں ملے گی کہ عربی میں آپ بڑے بڑے مضمون کیسے لکھ سکتے انشاءاللہ اس کے بعد ہدایت النو یہ دو سال میں پڑھا ہی جاتی ہے آدھی 3rd year میں اور آدھی 4th year میں اس کے بعد دیوانوالسیماسہ یہ بھی ایردک اشار کی کتاب ہے اور پھر اصول دعویٰ و لفتا دعوت و تبلیغ کے اصول کیا ہے کیسے ہم اپنے مذرور سے بات کریں کیا سمجھائے کیا نہ سمجھائے ان کے سامنے کیا کہنا چاہیے کیسے ان کے سامنے رہنا چاہیے یہ ساری چیزیں اور اس کا یعنی کوئی آپ سے فتوہ طلب کرے تو آپ جواب کیسے دیں جواب دینے کا طریقہ کیا ہو فتوہ دینے کا کیا طریقہ ہو مختی کے کیا آئے دے ہیں اور مستفتی پوچھنے والے کا انداز کیسا ہونا چاہیے مستفتی کے حالات کو دیکھ کر کے ہم جواب دے تو کیا حالات ہوتے ہیں کیا کیا کنڈیشن میں کیسا جواب دینا چاہیے یہ اس تا کے اصول میں ہوگا انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو یہاں پر عالمہ کی سند انشاءاللہ کمپلیس دیتی چاہیے اس کے بعد اگر آپ چاہے تو فضیلت کا دو سال اور ہے جس میں تفصیر ابن کسیر ہے صحیح بخاری ابھی اس سے پہلے ہم نے صحیح بخاری مختصر پڑھا تھا یہاں پر صحیح بخاری متول یعنی جو اصل امام بخاری رحمت اللہ لے کی کتاب ہے وہ پڑھیں گے صحیح بخاری وہ امام دھا بھی رحمت اللہ لچی ہے اس میں انہوں نے جیسے اب یہ شروع میں 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 نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ہی حدیث سو سو سندوں سے آتی ہے کبھی بیس سندوں سے آتی ہے کبھی پانچ سندوں سے آتی ہے تو ان حدیثوں کو چھات کر کے انہوں نے کیا کیا امام زہبی نے بس ایک جگہ ذکر کیا ہے لیکن صحیح بخاری جو متول ہے اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں مسائل کا استمباد کرنے میں آسانی ہوتی ہے مطلب جیسے امام بخاری نے ایک ترابی والی حدیث کو صلات اللہل میں ذکر کیا ہے یا یہ کہ انمال آمال بنیات یہ حدیث کتاب الیمان میں بھی ذکر ہے دوسری جگہوں پر بھی ذکر ہے یا ہجرت کے باب میں بھی ذکر ہے تو ہر جگہ انہوں نے ایک ہی حدیث کو تین چار جگہوں پر ذکر کیا ہے تو کیوں انہوں نے ذکر کیا وہ متول میں یعنی جب ہم فضیلت میں جائیں گے تو انشاءاللہ اسے پڑھایا جائے گا تو صحیح بخاری جیلد اول صحیح مسلم پارٹ ون سنن ابو داود شروع الاقیدہ الواسطیہ یہ اسماء اور صفات پر بہت بہترین شرح ہے امام ابن القیم رحمت اللہ علی کی اور اس کے بعد دروس البلاغہ اور دروس البلاغہ یعنی ہم عربی کے سینٹنس سے کیسے اندازہ کریں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے سامنے والا اللہ رب العالمین ایک ہی دو جگہ امر کا لفظ آتا ہے دو جگہ امر کا لفظ آتا ہے اللہ رب العالمین نے آرڈر دیا نماز قائم کرو اور اسرے مائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا استاد ہو تم شکار کرو تم یعنی جب تم احرام سے نکل جاؤ تو تم شکار کرو جب تم احرام سے نکل جاؤ تو شکار کرو تو ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا نماز قائم کرو اور دوسری جگہ کہا شکار کرو لیکن ہم نماز قائم کرنے کو کہتے ہیں چونکہ اللہ نے آرڈر دیا ہے تو واجب ہے لیکن شکار کا بھی تو تو اللہ عمر کا ہی استعمال کر رہا ہے تو پھر یہ واجب کیوں نہیں اسے ہم مباہ کیوں کہتے ہیں تو اس کو کیسے سمجھنا یہ فرق کیسے ہوگا یہ دروس البلاغہ سے انشاءاللہ ہمارے سامنے واضح ہوگا اس کے بعد اب فیراجی فیلمی رات ہے یعنی مہیت کے مرنے کے بعد آدمی کے مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کے تقسیم کا طریقہ کیا ہو اور صحابیات مبشرات یہ سیرت کی کتابیں ہوں مہات المومنین اور دوسری صحابیات کے تعلق سے افیق سننا اور حفظ قرآن اور چھٹی قلاس میں جو لاسیر ہے فرزی لکھا اس کے اندر تفسیر فتو القدیر ہے امام شوکانی کی صحیح بخاری صحیح مسلم القواعد المسلا عقیدے کے تعلق سے اسمہ و صفات کے قواعد کیا ہے اس تعلق سے سنن نسائی تاریخ اسلام یہ بک نہیں ہے تاریخ اسلام کوئی بک نہیں ہے انشاءاللہ وہاں پر کچھ سلیکٹر چیپٹر آپ کو الگ الگ کتابوں سے پڑھائے جائیں گے ادیان وہ فرق یعنی لوگوں کے جو مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا کیا کیا عقیدہ ہے تاکہ ہمیں دعوت دینے میں آسانی ہو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کون سے مذہبتہ کے عقیدہ ہے کیا خرابی ہے اور کہاں سے وجود میں آیا وہ ساری چیزیں اسلامی تربیت دھر والوں کی تربیت بچوں کی تربیت ماحول کی تربیت کیسے کریں اور القواعد الفقحیہ فقحی قواعد یعنی کہ کچھ ایسے بیسک غور علماء نے احادیث اور قرآن کے آیتوں کو دیکھنے کے بعد بنا ہیں کہ مطلب ایک ہی لائن میں آپ ہزاروں مسائل کو ذکر کر سکتے ایک لائن میں وہاں پر ہزاروں مسائل ذکر رہے تو انشاءاللہ وہ قواعد فقحیہ جیسے مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر یہ ہم کہیں کہ لا ضرر و لا زرار لا ضرر و لا زرار کہ نہ کسی کو نقطان پہنچایا جائے نہ مقابلے میں نہ شروعات کی جائے تو اب یہ قاعدہ تیس ساری جگہوں پر آتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی یہ یہ موقع نہیں ہے لیکن یہ قواعد فقحیہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک ہی لائن میں ہزاروں مسائل مطلب آپ کے سامنے ایک سینٹنس ہے لیکن اگر آپ اس سینٹنس کی شرع کرو گے تو ہزاروں شریعت کے جو دین کے احکامات کئی سارے احکامات کو آپ وہاں پر فٹ کر سکتے ہیں تو قواعد فقحیہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ فضیلت تاخر میں پڑھائی جائے گی تو یہ خلاق جائے ہیں دل داخل جائے ہیں موسیقائabul